ایکویٹی گرکل کے اس خاص شو میں آپ کا سواگت ہے خاص میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مہمان آج جو میرے ساتھ ہے وہ بہت خاص ہے عام طور پر آپ ایکویٹی گرکل میں ان مہمانوں سے ملتے جنہوں نے تین چار دشکوں تک بازار میں رہ کر لمبے سمعے میں بہت پیسہ بنایا بھی ہے اور بنانے کے گر جانتے بھی ہیں اور وہ آپ کو سکھائے بھی لیکن آج ہمارے ساتھ ایک بڑے خاص میں مہمانے جو نہ صرف پچیس تیس سال تک بازار میں رہ کر اچھے لمبے سمعے کے لیے بازار کو دیکھ چکے ہیں لیکن اگر آپ ان سے بیس پچیس دن یا بیس پچیس ہفتوں کا بازار پوچھیں گے تب بھی وہ اتنے ہی کونفیڈنس سے بتائیں گے آپ چاہے الیکویڈ ایمینسی شیر ہوں بڑے لارج کےپ شیر ہوں ہزاروں روپے کے دام والے شیر ہوں ان کے بارے میں پوچھیں یا پھر دس بیس روپے والے سمال اور مٹ کےپ شیروں کے بارے میں پوچھیں ان کی پکڑ اتنی ہی جبردست ہے اور سب سے بڑی بات جب ایکویٹی گرکل آپ جیسے ریٹیل انویسٹرز کے لیے تو وہ ریٹیل انویسٹرز ان سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کریں گے کہ بس یہ ہے وہ گروہ جو ہمارے لیے بنے جہاں ہمارے ساتھ کاریوکر میں شامل ہو رہے ہیں سنجیو بھسین صاحب آئی ایفل سیکریٹیس ہے بہت بہت سواگت ہے اور یہ ایکویٹی گرکل یہ شو ہم نے شروع اسی لیے کیا ہے کہ جو لوگ بازار میں پچیس تیس چالیس سال بتاع چکے ہیں جو کچھ سیکھا ہے یہ آپ کی ایک طرح سے سی ایسار ایکٹیوٹی ہے سر آپ کو واپس ہے نا دیش کو دینا ہے پہلے چیز تو یہ بتاؤں کیونکہ یہ آپ کی تیس سال کی جو یاترہ رہی اس میں سب سے بڑی سیکھ بازار سے کیا ملی آپ کو تینکیو انیل دی آپ نے اس اپنی اس پروگرام پہ اولایا اور اس نے آپ کے ڈسٹنگویش گیٹس ہے تو میں ان کے مقاملے نہیں ہوں لیکن آپ نے صحیح کہا ہمارا من اور مستش سب انویسٹر کے لیے ہے ریٹیل کے لیے تو دیکھئے بتیس سال ہو گئے مجھے شہر بزار میں اور میں نے شروع صحیح شہر بزار کرنا تھا اور کوئی کام نہیں تھا اچھا میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا شہر بزار اور ہاتھ بھی وہی ہے تو یہ انٹرس کے سے آیا کچھ شہر بزار so it came from a family background اور میں نے father grandfather سب کا اسی طرف روزان تھا and i always wanted to do میں اکیڈیمکلی بہت اچھا تھا اور مجھے نمبر کی اچھی تھی اور دیرے دیرے میں اتنے اچھے انسٹریڈیوشن سے پڑھ کے سٹاک مارکٹ میں گیا جبکہ وہاں چلانے کا ریوگ ہوتا تھا بارہ سے دھائک ٹریڈنگ ہوتی تھی اور وہاں کی جو نوانسز ہیں وہ سب سیکھی اور کئی باری اپنے ہاتھ جلائے as a trader یا as a speculator جو آپ کو ہر ہی عمر میں آتا ہے تو نسیت سب سے بڑی یہ ہے کہ never mix your trading and investment pattern اور ٹریڈر کو ہمیشہ اپنے آپ کو hedge کر کے چلنا چیئے جو میں کہیں باری کہتا ہوں ہم نے کافی باری اس میں گلتی کھائی ہے اس لیے بال سفید ہے لیکن the moral of the story is اگر آپ کو تیس پین تیس سال کی جرنی کرنی ہے تو you always have to be in the market ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اور بنے رہنے کے لیے آپ کو یہ چیستہ کرنی ہے کہ کبھی آپ کو leverage اور باقی جو you know market میں لیور کرنی والی جو وہ ایک moderation میں ہو اس کا رہن سے لانگر ٹرم ویلت یا سی کوئی چیز نہیں ہے اب یہ پلاننگ سے نہیں ہوتا یہ دی فالٹ سے ہوتا ہے میں اس پہ آؤں گا اس سے پہلے ایک جو انٹریسنگ چیز آپ نے کہی پہلے اپنے آپ کو پہچانی بس انس آپ کے رہنے آپ انویسٹر ہیں یا ٹریڈر اگر آپ ٹریڈر ہیں تو ٹریڈنگ پہلے آپ کو یہ ملا ہے اب آپ یہ بولیں کہ جو دوسری بات ڈیفولٹ سے پیسہ بنتا ہے وہ کیسے ڈیفولٹ سے اس کاران سے کہ اگر آپ شیئر کو لے کے رکھے اور اس کو روز اس طرح سے ٹریک نہ کرے اگر وہ بلو چپ ہے اور اپنا مومنتم کر رہا ہے آپ میں کنوکشن ہے جیسے سب سے بڑے گروہ وارن بوفن نے کہا ہے you buy the business اور اگر آپ کو پروسپیکٹ لگتے ہیں میں شیئرلی مارکٹ کیاپ ٹریک کرتا ہوں اور وہ لگتا ہے کہ مارکٹ کیاپ ایک ٹائم بہت گروھ کرے گا تو آپ انسپشن میں کبھی نہیں پکڑ سکیں گے بات جب وہ گروہ پیٹن پہ آئے if you stay in the course then only you will آپ کو بتائے جنرلی انویسٹر کیا کرتے ہیں وینرز کو بیج دیتے ہیں اور لوزرز کو رکھتے ہیں اور بعد میں ریگریک کرتے ہیں کہ اس میں سے تو جیسے میں نے کہیں واری آپ کے ساتھ ٹپنی کی ہے ہنیوال کی کیا سٹوری تھی یا ہیولز کی کیا سٹوری تھی یا کہیں ایسے شہر ہیں جو ہم نے جس میں نیویش کیا اور وہ ڈیفولٹ سے بنتے رہے میں چھوٹا سا شہر آپ کو بتاتا ہوں جے کے سیمنٹ جو آج جے کے لکشمی سیمنٹ اس کا نام تھا سٹرو پروڈکس اور وہ آٹھ روپے کا بھاؤ تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن سٹرو پروڈکس کا اس کے بعد امیلگامیشن ہو گیا پیپر کمپنی سے وہ سیمنٹ میں آ گیا اور وہ آٹھ روپے کا شہر کرتے کرتے اگر آپ نے پچیس سال رکھا ہے تو اس کا آج فور ٹائمز سپلٹ ہو کے اس کا بھاؤ ڈھائیزار روپے ہو چکا ہے آٹھ روپے والا ڈھائیزار تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انویسمنٹ is all about patience ڈیفولٹ سے جو ownership ہے وہ ہی ہے ہزار کارن ہے مندی کے اور نگیٹیوٹی کے لیکن ایک ہی کارن ہے پیسے بنانے کا ownership اور ownership کا مطلب آپ کو سائیکلز کے گودرنا ہے یہ ایک دن کا نہیں ہے تیس تیس سال لگ جاتے ہیں ویلت کرنے کے اور وہ بھی کہیں آپ کو چیستہ نہیں ہوتی کہ غلط ہے صحیح ہے but you have to be in the market میں آپ انویسٹڈ رہے ہیں بازار سے باہر نکل کے تو کھیل ختم سر اگر آپ انڈیا کی سٹوری کو یہ سمجھتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کہا جیسے آپ نے کل آپ سے بزاک میں کہا کہ انیس سو تیراشی میں اگر آپ ماروتی لینے جاتے تو 63 ہزار روپے آپ کو لگری تھی اور آپ سوچتے رہتے 63 ہزار کہاں سے گو آپ کو پتا بھی نہیں لگتا اب آپ مارکٹ کے آپ دیکھو ایفون کی کہاں ہو گئی ہے یا وہ 63 ہزار واری ماروتی سو اس کاران سے ہم کہیں واری we always think کہ گسے نہ گسے there is no such thing as timing the market it is just any time جب آپ ایک من بنا لے کہ equity as an asset class own کس پروپورشن میں کرنا ہے depends on your age profile but being there that is the only mantra میں آپ سے اتنے سالوں سے میں آپ کو جانتا ہوں آپ کے ہزاروں انٹروی میں کر ڈالے ہیں مجھے ایک چیز جو ہر بار میں سوچتا ہوں کہ کبھی میں بسین صاحب سے سیکھوں گا اور آج مجھے موقع ملا تو میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں صرف یہ کونفیڈنس کہاں سے لاتے ہیں آپ اتنا کہ گرتے اور بازار میں سے بہت چہتا ہوں اور ہم اس کو کس سے چیشتا کرتے اپنے من سے من اور مستشک تو من اور چندرمہ اور مستشک اور ماں یہ ہماری سانس ہے اگر آپ کسی بھی دن شہر بزار سے دھوکہ کھا گئے یا مندے ہو یا نراش ہے آپ کی مدر سب سے پہلے جان جائے گی یہ میرے کو انہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ بیٹا وہی کرنا ہے جس سے من میں چنتہ نہ ہے اور ان کے کارن سے کہ ان کو نہ چنتہ ہے میں پوزیٹیو رہتا ہوں کہ اس شہر بزار میں رہنا ہے تو ان کی آشیرواد سے اور پوزیٹیو ہی رہنا ہے چاہے لوگوں کا ویلس کریٹ کرے اپنے لئے تو آپ جو کر لیا ہے دیکھیں ایم ایج جا مجھے اس کی بھگوان کی میرے لیکن میں چاہتا ہوں ہمارے تجور میں سے لوگ سیکھے اور سمجھے کہ مندی کا کارن اگر آتا ہے تو آپ کے لئے لینے کا اپرچونیٹی ہے ساتھ میں یوں ایس ای بینٹ آو مائنڈ we are always positive انڈیا کی ڈیموگرافکس پہ آپ نگیٹیو ہو ہی نہیں سکتے لیکن دو سال پہلے جو آپ کو دکھنی رہا تھا وہ آج آپ کے سامنے ریالیٹی ہے اور اب وہ گرین شوٹ and so on so there is no fine time you have to be positive on the market fear is always a good time to buy لیکن fear ہوتا ہے اس طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ آج نہیں لے کر کل لیا اور زیادہ تر وقت لوگ جو انتظار کرتے ہیں وہ صحیح بھی پڑتے ہیں کہ ہر دوسرے دن بھاؤ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو پینک والی situation ہوتی ہے کیا اس سمیں ہمت کی جا سکتی ہے کریں تو کیسے کریں بہت اچھی بات کہی آپ دیکھیں سیٹرڈے کو کیا ہوا تھا ایک ایک دم ہورر شو ہوا تھا کہ ڈاؤو بک تھا لٹی سی جی نہیں آیا اور مارکٹ کریش کر گئی اب اگر آپ سوچتے کہ یہ گیارہ پانچ سو چھے سو جو بھی ہے اس کے بعد یہ تو آپ نے مس کر دی آپ پرچونیٹی تین دن میں ریباوند آ گیا اسی طرح سے میں کہتا ہوں فیئر کم بکاوز آف ایونٹ اور اسی ویونٹ میں بھاؤ آپ کو ساتھ ملتے ہیں تو کیوں آپ کو ریلائن سستہ ملے گا کوئی نہ کوئی کارن ہوئے گا لیکن کہ کارنیس ٹیمپری پرائیسی آر فالنگ بکاوز آف ایر فیکٹر یا سپلائے انڈیمانڈ اور کسی کو فیئر کو آپ کو لینا چیستہ کرنی چاہے تب ہی آپ کمائیں گے تو دیر ایز نیور فائن ٹائم اور بائنگ اور سلنگ اور انیل جی میں تیس سال میں گزر چکا ہوں اس طرح کے میں نے تین تو سرکٹ دیکھ چکا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کیا فیئر ہے اور کیا گریڈ ہے اور اس کارن سے ہم بازار کو تھوڑا بیٹر انیلیز کر سکتے یا انٹیسپیٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بڑا لیسن ہے کہ آپ کو تیس سال مارکٹ میں بتا کر سیکھنے کی ضرورت نہیں تین سرکٹ دیکھ کر سیکھنے کی ضرورت نہیں بسین صاحب کے انوباء سے سکھے بسین صاحب ایک اور سوال میں جو آپ سے پوچھنا جاتا ہوں چونکہ آپ کبھی سٹوکس پر بات کرنے سے پرہج نہیں کرتے عام طور پر بازار کے جتنے بڑے گروہ ہمیں سٹوکس پر بات نہیں کریں گے رائٹلیس ان کے اپنے کمپلائنسی جو ہوتے ہیں آپ کے بھی ہوتے ہوں گے لیکن آپ دل سے بولتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے سٹوک ریکومنٹ کیا سٹوک تیس چالیس پیچاس پرسن نیچے ہو جاتا ہے وہ ایسا ہماری روز رات کو نین جاتی ہے کیونکہ ہزار وینرز نہیں آج رکھتے وہ دس گندے شہر اور وہ ہے سر ہم اپنے آپ کو بھی آر ویری ہمبلی سینگ وی آر رونگ لیکن دیکھ ایسا مارکٹ تو اب میں میں جاننا چاہتا ہوں اگر تیس چالیس پرسن کوئی گر گیا ہے سٹوک وہ ہو سکتا ہے بڑی بات نہیں تب آپ اس سٹوک کے بارے میں کیا کرتے ہیں اگر ستر اسی پرسن گر گیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کیونکہ یہ سوال اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ عام طور پر ہمارے جتنے ریٹیل انویسٹرز وہ یہ گلتی کرتے ہیں یا گلتی کرے ہیں جو بھی سمجھ لیں کہ لے کر بیٹھیں ٹھیک ہے سو ملیا تھا اب اسی میں کیا بیچوں ساٹھ آ گیا تو بلکل ہی نہیں بیچوں گا بیس پہ تو بکتا ہی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا خراب شیر کو یا گرتے ہوئے شیر کو رکھ لینے کی جو عادت ہے اس سے کیسے چھٹکا رپا ہے بہت اچھی بات اور یہ ملین ڈالر کوسٹن ہے پہلی بات نیور ایوریجر لوزنگ سٹوک پہلی بات یہ میں نے پرنسپل سیکھ لیا چاہے آپ کو کم نہیں کتنی پسند آ رہی ہو بلکل اگر اس کا بھاو میرے کو فالنگ نائف دکھے اور مجھے دکھتا نہیں سمجھ نہیں آرہا کیوں گھٹرہ ہے تو میری پہلی اس کا باتن میں سمجھ نہیں آرہا تو کریکٹ اگر مجھے پتا ہے کہ جنوین ہے بلو چپ ہے اور کوئی کارن سے گردہ ہے تو آئی بل دیفنیٹلی بات ایف ایم ایف ایم اون در رونگ فوٹ اور میرا ایگو مجھے بیچنے نہیں دیتا دیکھو میرے پی بھی بھی بیشن لیکن اگر میرا ایگو مجھے بیچنے نہیں دیرہا میں اور خریدنے کی چیستہ نہیں کرتا اس کارن سے اینل جی میں کہتا ہوں سب سے اچھی چیز جو آج ہمارے ہاں ایک ریولیوشن آگیا وہ سپ اور میٹیل فند ہے میٹیل فند منیجرز آر این ایموشنل بکز مینجنگ یور مونی اور وہ لاز کاری نا جانتے ہیں ان کو ایموشن نہیں ہے کیونکہ ان کو آپ کا پرفارمنز دینا ہے موسیقی 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 کہ جتنا میرا capital اگر میرے ایکسپیکٹیڈ ریٹرن مل گئے میں نے اپنی اصلی لاغت نکال لی اور جو میرا اینیشل capital بنا اس کو اس طاقی رہن دیا اور وہ اوور اپیرد اف ٹائم ملٹی پلائے تو منی اس لیمیٹیڈ اس کو میں نے کتنی فاسٹ روٹیٹ کیا یا رگے رہا پروفیٹس کو میں نے کبھی لیکیوڈیٹ نہیں کیا لیٹ ریمین اندہ شیپ آف سٹاک اور وہ تچھوڈ کافی اوور اپیرد اف ٹائم بڑھتے گئے یا سے آپ کو میں نے ادھاران دیا ہنیویل کا یا ہیول کا یا کوئی بھی ایسے جو بہت بڑے ملٹی باگر بنے تیک اوٹ یور اینیشل capital فرم یور ریٹرن اور لیٹ ریٹرن ستے از از سٹاک سر آپ نے کہا کہ میں نے شروع سے سوچا تھا سٹاک مارکٹ میں ہوں گا آپ کا فیملی بیکگرونڈ بھی تھا آپ کا انٹریس پیلا تو آپ کا انٹریسٹ ایک تو فیملی بیکگرونڈ اپنی جگہ ہو گیا کہ چلو میرے لیے شیئر بزنس فاظر بھی یہ کر رہے ہیں گراند فاظر بھی یہ کر رہے ہیں تو میرے لیے زیادہ دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ڈی این اے میں بھی مل گیا ہونسے دیکھ دوسرا کئی ان کی یہ تھا کہ یہ ایسا بزنس سے جہا اچھا پیسہ بنایا جا سکتا ہے یہ تو دیماغ براہ ہو گا دیکھے بالکل بزنس سے جنوزAR دیکھا ہے یہ دیکھے بالکل یہاں پر سوال یہ جو آج میں سوال ہے جو ہمارے درشکوں کے منھ میں ہے وہہی پوچھوں کے بسین صاحب ہمارے ساتھ میں تو جو وہ سوچتے میں پوچھا اب ہر آدمی جو سٹک مارکٹ میں آتا ہے میکسیم مجھے کم محنت کرنی پڑے گی تھوڑا پیسہ لگوں گا زیادہ پیسہ بن جائے گا دوسروں کے مقابلے میں یہ بیسک سوچ ہے تھوڑ پروسس یہی ہے اب اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے بھی بولا کہ آپ پیسہ تو limited ہے انویسمنٹ کر کے کتنا کر لیں گے تو کیوں نے ٹریڈنگ کر لی جائے تھوڑا ایک کام کرتا ہوں پہلے ٹریڈنگ کر کے لیے تھوڑا اچھی کپٹل بنا لیتا ہوں تھوڑا پیسہ بنا لیتا ہوں پھر انویسٹر بن جاؤں گا یہ سوچ صحیح ہے یا غلط دیکھو اگر آپ ٹریڈر ہو اور سارے نوان سے سمجھتے ہو اور دھندے کی طرح کر رہے ہو تو اس چچا بزنس نہیں سوا نو سے ساڑے تین لیکن آنیل جی یہ ایک میتھ ہے کہ یہ ایزی بزنس ہے آپ بتائیے صبح آپ کو کیا تیاری کرنی پڑتی ہے میں روز صبح ساڑے چھے بجے مارکٹ منترہ لکھتا ہوں سونے کا بھاؤ آئل بانڈیل گولڈ میکرو میکرو ڈانل ٹرم کس طرف سے اٹھ رہے ہیں یہ میرے کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ بیکس مارکٹ کی انالیسز کرنی ہے سٹوک رگ سو ایٹس او ویری ٹیڈیس جوب اور آپ کو ایزی نہیں ہے اس نوٹیزی سمیلرلی ٹریڈنگ اگر آپ تین اس کے نوانسز رکھو مارکٹ ویلیو ایڈ رسک اینڈ ہیج یہ تینوں کو اگر آپ کنٹرول کر سکو کہ آپ کا ہیج کیا ہے واپس بتائیں تیرو چیز مارکٹ مطلب آپ کا لوس کتنا رہا ہے اگر آپ وہ کنٹرول کر لیں کیونکہ آپ کو پتہ ڈیریویٹیز میں روز سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور اگر آپ کا مارکٹ زیادہ ہو گیا پھر آپ واپس نہیں آ سکتے مارکٹ کو کنٹرول کرنا اہم بات ہے ویلیو ایڈ رسک ایک کانٹریکٹ پانچ سے سات لاکھ کا ہے اگر میں پچاس دار کما سکتا ہوں تو پچاس دار گوا سکتا ہوں اس کو کیسے کنٹرول کروں اور تھرڈ ہیج اگر میرے پاس دس لاکھ کے تو میرے پر شورٹ ہے یا نہیں ہے کل کو رات کو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اس کو میں برداشت کر سکتا ہوں یا نہیں اچھا آپ شورٹ بھی کرتے بلکل مارکٹ میں جب موقع ملتے ہیں میں بھی کرنا ہی پڑے گا نہیں تو آپ لاسٹ نہیں کرو گے دوسرکی مارکٹ میں سی اور سٹاپ پلوسز آتی یہ نئی بات مجھے آپ کے بارے میں پتا چلی کہ ہیجنگ کے لیاد بلے ایسے شورٹ نہ کرتے ہو لیکن ہیجنگ کے لیاد سے آپ کو ہیج کرنا ہے آنیل جی نہیں تو آپ کبھی کمان کے رکھ سنگ سکے نہیں آپ کا ایک طرف سے مارکٹ نہیں چلتی دونوں طرف مارکٹ میں یہ ایسا پوسیبل ہے کہ ٹریڈنگ کر کے ٹھوڑی کپیٹل بنا لی جائے اور اس کے بات انویسمنٹ کریں یا پھر ایک بار اگر ٹریڈنگ کر کے ٹھوڑی کپیٹل پہلی جی بات تو جیادہ لوگوں ہی بنتی رہی الٹا جانے کے چانس زیادہ ہے اور اگر بن گئی تو پھر وہ لالچ جائے گا نہیں پھر سوچیں کہ پھر کیوں آپ انویسمنٹ کروں ٹریڈنگ ہی کرتے رہوں یہاں پہ ایسا بن رہا ہے بلکل تو وہ ایک دیکھئے ایک ایڈرنیل رش ہے جب آپ کو دکھتا ہے شہر بزار اپرا چڑھا وہ آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے اگر آپ وہ ٹولریٹ کر سکتے ہو آپ کی ہلتھ کو ہانی نہیں ہے ساتھ میں آپ میں ڈیسپلن ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پیسہ لیمیٹڈ ہے اور آپ ہمیشہ ڈاوٹ کرو گے لیکن جب آپ کے سٹاپ لوس یا آپ کی پیجے کم ہو گئی تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ان پر لنے کے دوسرے کی ترینگ ہوگا لیکن کون کی طرف کا موجود چلتا جب ویکنس ہے اس کو پہلے بیچنا ہے تو جیسے میں نے کہا it has to be with your temperament with your conviction and with your discipline اب میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کوئی شیر بھسین صاحب کے پورٹفولی میں آئے گا کھریدا جائے گا یہ کب اور کیسے ہوتا ہے بھسین صاحب کسی شیر کو کب کھریدتے وہ کھریدنے کے پہلے کیا دیکھتے ہیں تو دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز ایز این اینلیسٹ یا ایز ایڈوائیزر جو ہم کرتے ہیں میں اپنے پرسطل پورٹفولیو میں ٹریڈ نہیں کرتا بلکل بھی نہیں جو میرے پر پرانے پورٹفولیو انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے اور آج جو ہم انویسمنٹ کی چیستہ کرتے ہیں وہ ایک مارکٹ کی ڈائنامکس کے ساتھ ہیں اب آپ نے دیکھا یہ دو سال سے مارکٹ has been very very unkind to mid caps اور اگر آپ نے دوزار سترہ سے mid caps لئے ہیں تو آپ کے لئے تو بارہ ہزار کا level is ڈیسپٹی مطلب بھی نہیں آپ کو تو ہم یہیں چیستہ کر رہے ہیں کہ ہے اب مارکٹ بدلنے والی ہے ہمارے حساب سے 2nd half of 2020 can be very good اس کارن سے we are seeing sector stocks جہاں پہ mid cash میں extreme value ہے اور جہاں ہمیں management اور ان کے business profile پہ بہت بھروسہ ہے so we are looking for those as a trend جس کو ہم outlight کر رہے ہیں ہم نے ابھی recently portfolio بنایا تھا that has outperform the nifty it has outperform the mid cash ایک طریقہ تو یہ کہ جسے آپ نے portfolio بنایا ہے آپ نے لیکھا کہ یہ 10-20-20 stocks ہیں lifetime high میں اتنا گئے تھے اپنے اچھے سمیں میں اتنا بڑھے اب 40% 50% 60% نیچے مل رہے ہیں management ٹھیک ہے company ٹھیک ہے balance sheet ٹھیک ہے لے لے ایک تو وہ طریقہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا portfolio بنے دوسرا پہلی بار جب کوئی share آپ خرید رہے ہیں وہ کیا سوچ کر لیتے ہیں اس share میں کیا کیا اس company میں کیا کیا دیکھتے ہیں نہیں تو اسی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیولز میں 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 UTI کے لیے بروکنگ کرتا تھا اور بومبے میں تھا 99% اور جی آئی سی مجھل فند کے بعد ہیولز کا بہت بڑا لوٹ تھا انہوں نے کہا سنجیب دلی کی کمپنی ہیں اس کو بیچ کے بتا ہے بیچ دی جیے پندرہ روپے کا باہو تھا میں میں مل کے آیا مسٹر کیمات رائے گوپتا جو انڈر ہل روڈ میں رہتے ہیں جو دو دو ہزار گس کے پلوت ہیں آگر کبھی آپ جائیں یونی ویسٹی اور انہوں نے ان کی بزنس کا پروفائل وز وانڈر فل وہاں سے مجھے ہیولز پہ بہت بولیش ہونا میں نے کہا ایلیکٹریکلز میں اس چیسی مارکٹ میں ان کا تو نام ہی نہیں پتا اور ان کا مارکٹ شیر دیکھو کتنا ہے سو انڈر لائنگ ایسٹ بزنس پروفائل اور مارکٹ کپ یہ تینوں چیزیں آپ کو بتائیں گی وہاں سے ہیولز کی مارکٹ کپ سو کروڑ بھی نہیں تھی اور آج چالیس ازار کروڑ ہو گئی بزنس پروفائل تو آپ سوچ سکتے ہیں پوٹینشل کتنا ہے اگر آپ کو انیشلی ایک انڈر ویلیوڈ مارکٹ کپ کے اوپر جو شٹاک مل جائے جہاں بزنس پروفائل اس ترمنیس اسی اور کوئی ایکاتھ سٹوری اسی برسین صاحب جو بتانے جائے کیونکہ جنرلی درشک اس سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی اور ایسا ملٹی بیگر شیر جو کئی گنا ہو گیا وہ کب کیسے خریدار کس طرح سے آپ اس میں بنے رہے تو آپ کو ہنیویل کے بارے میں میں نے بتایا یہ ہے میرے ایک انکل تھے جو اس سمیں ٹاٹا سٹیل کے لیے انجینئرنگ کرتے تھے اور انہوں نے کہا ٹاٹا ہنیویل انہوں نے میرے کو بیسک سمجھایا کہ ہنیویل کتنا گلوبل پیر رہا ٹاٹا ہنیویل is a 51.49 ٹاٹا کے بعد 51 تھا اور یہ گرین فیلڈ پروجیک تھا تو وہ اس سمیں 51 روپے کا تھا لیکن میں نے پوٹنشل دیکھا ڈیجیللائزیشن کا انڈیا میں اور کچھ ایسا سوچ نہیں تھی اس کے بعد ان کے اس کا باہو میرے پہ پانچ پہ تین رائٹ آیا اور سولہ سو پچاس شہر ہوئے دس سال میں انیل جی اس کا باہو سارے ساتھ سو گیا جس کے میں نے زمین لکی اور آج اس کا باہو چونتے ساہار روپے ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں اور ابھی بھی میں کہتا ہوں دھگنا ہو جائے گا کیونکہ ہنیویل ہے ڈاو کامپنینٹ یہ ہے کہ ٹاپ ہنڈرڈ موسٹ فیورد کمپنیز اور آپ دیکھیں رہے ہیں آپ کا ایکسپنشن ڈیجیلائزیشن کا کیسے آپ سے میرا کمفرٹ بہت ہے اور اس لی میں آپ سے کچھ بھی اور کھل کے پوچھ بھی سکتا ہوں کوئی ایسا ایک آد ایکسیڈن ایسا سٹوک جو آپ کو لگا کہ میں نے یہ سوچ کے کریدا تھا اور بہت خراب ہو گیا اس سے آپ نے جو سیکھا میرا آئیڈیا سٹوک جاننے سے زیادہ آپ نے کیا سیکھا وہ جاننے میں تو بہت اچھی بات ہے دیکھیں ان بی سی سی میں نے شروع میں جب پکڑا تھا تو وہ بہت ملٹی بیگر برا لیکن ہم نے پرسیسٹ کیا اب نوٹ سول دیکھ ان بی سی سی جو میں نے لیا دو سو روپے میں اس کے باتھ ایٹ ونٹ فائف ٹائمز اور آج بھی وہ ریلی لیکن لاست دو سال میں گورنمنٹ مشینری کے سلوڈاون سے چینج جو مینجمنٹ even though the underlying business got kuch atkalیا لگی supreme court it is seeing a huge underperformance i own that stock it is in our portfolios but our moral is high that in the next two years this could be a huge turnaround because underlying assets چل رہے ہیں اسی کوئی گورنمنٹ مشینری نہیں جہاں وہ نہیں چکر رہا کاب اور debt free ہے but ایک management so یہ underlying بھی آگیا کہ سرکار کے ساتھ آپ لڑنی سکتے ہیں جب سرکاری کمپنیز میں کوئی والی وارش نہیں ہے تو ایسا حال ہو سکتا ہے آپ کے اتنے 35 سالوں کے انوباؤں سے مجھے اور ہمارے دشکوں کو آج بہت فائدہ ہوا گا یہ میں امید کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک ویٹی گرکل میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے تو سنا اپنے بھشن ساپ کو پورے اپنے ریل آئیف انوباؤں کے ساتھ میں کس طرح سے آپ بھی اپنا ایک بہترین پورٹفولیو بنا سکتے ہیں کولیٹی کے ساتھ رہیں لانگ ٹرم کے لئے پیسہ لگائیں اور نشچنٹ رہیں ایک ویٹی گرکل میں آج کے لئے اتنا ہی نمازکا آئیے اب سن لیتے ہیں کنیویشکوں کو نیویش کرتے وقت کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے کیا کریں سی بی آئی ایکسچینج پر ریجسٹرڈ بروکر کے ساتھ ہی سودے کریں ریجسٹریشن کے لئے دیئے قاقزاتوں کی فوٹوکاپی ضرور لیں بروکر ایجنٹ کو ساف ساف نردیش دینے سے نہ کترائیں کیا نہیں کریں جو بروکر ریجسٹرڈ نہیں ہوں ان کے ساتھ سودا نہ کریں شرطیں اور نیم جاننے کے بعد ہی قاقزات جمع کریں افواہوں اور ٹپس کے آدھار پر ٹریڈنگ نہ کریں موسیقی تیدی جو موسیقی جو موسیقی جو موسیقی اس کے ساتھ ایلیڈی ریسی پیر آیانز فدیسا سیارا ہوتی تیارا ہوتی آیانز سوی ایلیڈی سائر ایلیڈیوی تویری ایلیڈیوی